سلام علیکم جی کیسے آپ سے پروگمی تھے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج کل فروری کا مہینہ ہے اور فروری کے مہینے میں ہمارے گھر کے اردگرد ابھی بھی برف پاری ہو رہی ہے پہاڑوں پر برف ہے اس یخ بستہ تھنڈے موسم میں بھی میرا گارڈن روز کی خوشبو سے مہتا رہتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے میرے پاس روز کے پلانٹ ہیں بہت ساری کٹائی چھٹائی میں نے ان کی کر رکھی ہے یہ آپ دیکھیں نئی کمپلین کچھ پلانٹس پر آ رہی ہیں قریباً اکیس سے زیادہ میرے پاس پلانٹر ہیں اور سب پلانٹر میں بہت خوبصورت روز کھلتی ہیں لیکن وہ موسم جب کہیں بھی روز دیکھنے کو نہیں مر رہے ہوتے کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہے اس صورت میں بھی میرے گارڈن میں اس طریقے سے ایک ایک ٹینی پر برز کی صورت میں یہ پورے گچھے کی صورت میں یہ دیکھیں یہ روز فلاور کھر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ پنگ کلر ہے بہت بڑے بڑے سائز کے روز ہیں اس کی برز دیکھیں کتنی ہیلڈی ہیں اور کتنا خوبصورت یہ بنچ بنا ہوا ہے قدرتی طور پر خود بہ خود سے یہ ایک بنچ بنا ہوا ہے اس طرح کے بنچ کے صورت میں میرے گارڈن میں فلاور کھلتے رہتی ہیں اور اس کے لیے میں نومبر کے مہینے میں ہی اپنے گارڈن میں بہت ضروری کام کر لیتی ہوں اور سب سے پہلے میں جو کام کرتی ہوں وہ میں اپنے پلانٹس کی کٹائی کر لیتی ہوں روز پلانٹ کی یہ دیکھیں میں نے روز پلانٹس اب آپ کو نظر آئیں گے سب کی میں نے کٹائی کی ہے اور کٹائی کرنے کے بعد ہارٹ ٹروننگ جسے کہا جاتا ہے پھر ایسی نئی نئی ٹینیا آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کی نئی نئی ٹینیا آنا شروع ہو جاتی ہے ہارٹ ٹروننگ کے بعد پھر اس کے بعد میں ایسا کرتی ہوں کہ پلانٹس کی اچھے سے میں گڑائی کر کے اس میں ورمی کمپوز اور سرسوں کی کھلی شامل کر لیتی ہوں اس کا ریزلٹ پھر مجھے کچھ ہی دنوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جب میری پلانٹ پر اس طرح کی نئی نئی ٹینیا آ رہی ہوتی ہے اور جو ٹینیا تھوڑی سی بچی بھی ہوتی ہے ہارٹ ٹروننگ سے میں کچھ چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ ونٹر میں بھی تو گھمے فلاور چاہیے تو پھر ان پر ایسے ایسے خوبصورت سے فلاور آتے ہیں جو کہ میرے گارڈن میں ونٹر میں بھی خوبصورتیاں بکھیرتے ہیں اور یہ دیکھیں گے اورنج کلر کا فلاور کس قدر حزین ہے سرسوں کھلی ڈالنے کے بعد میں پندرہ دن کے بعد پھر میں اپنے انہی روز پلانٹ پر جن کی میں نے کٹائی چھٹائی کیوئی ہوتی ہے پھر میں ان پر یہ گوبر کی بلکل ڈرائے سڑیوی کھاڑ ڈالتی ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد میرے پلانٹ پر نئی نئی بھڑ ساتی ہیں نئی نئی بتے آتی ہیں اور پھر نئی نئی کمپلیں بہت حسین بہت خوبصورت نظر آتی ہیں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت نئی نئی سی یہ جو ریڈ ریڈ نظر آنے والی ہے نئی جن نئی ٹینی ہے اور فلاور کی بھی کمی نہیں رہتی یہ وائٹ روز ہے بہت ہارٹ پروننگ کر دی تھی بڑا سارا پلانٹ تھا اس کا تو میں نے اس کی بہت ہارٹ پروننگ کی تھی لیکن پھر بھی جہاں سے پھولوں کو موقع ملتا ہے وہ کھلتے ہیں میرے گارڈن میں ماشاءاللہ سے اور بہت خوبصورت طریقے سے یہ اپنی خوبصورتیاں بکھیرتے ہیں آپ بھی اپنے گارڈن میں اگر آپ روز پلانٹ کے شکین ہیں ہر کوئی ہوتا ہے مجھے تو روز پلانٹ کا جنون ہے آپ یقین کریں یہاں سے وہاں تک یہ جو سارے جو پلانٹ ہیں یہ سارے میرے روز پلانٹ ہیں تو ان پر میں یہ کام کرتی رہتی ہوں اور ہر مہینے میں ان میں بدل بدل کر فوٹیلائزر ڈالتی ہوں کبھی لیکوٹ ڈالتی ہوں کبھی میں ان پر ڈرائی فوٹیلائزر ڈالتی ہوں ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان پلانٹ پر جو گوبر کی خات کا فوٹیلائزر یوز کیا تھا اور پتوں کی شائن دیکھیں آپ بلکل دھولے بے نہیں ہیں ٹیرس پہ پڑے ہیں مٹی گردوں کو باہر اور کورا بھی بڑھ رہا ہے آج کل لیکن پتے کی آپ شائن دیکھیں کہ کس قدر اس کے لیوز جو ہیں وہ چمک رہے ہیں حالانکہ میں نے اس پہ کوئی سپریئر نہیں کیا نئی نئی برڈ ساری ہیں نئی نئی فلاورز گر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت دیکھنے میں یہ لگتے ہیں بہت بڑے بڑے پلانٹر میں بہت اچھی گروت لیتے ہیں میں نے اپنے پلانٹس یہ روز پلانٹ کو بڑے پلانٹر میں گروہ کیا ہے اور میں ان کی جب دیکھتی ہوں کہ کسی پلانٹ کی روڈ بانڈنگ ہو گئی ہے تو پھر میں اس کو بھی روڈ بانڈنگ سے آزاد کرتی ہوں اور پھر وہ اس کی نئی نئی کمپلیں کھانا شروع ہو جاتی ہیں یہ پلانٹس جیسے کہ کافی بڑا ہو گیا تھا یہ الو فلاورز کے ساتھ آتے ہیں اور یہ پلانٹ بھی تو میں نے یہ ذرا چھوٹے پلانٹر میں تھے تو میں نے ان کی روڈز کاٹ کر نومبر میں ان کی روڈ بانڈنگ سے یعنی آزاد کر دیا تھا اور ان کو بڑے پلانٹر یہ والے بڑے پلانٹر دے دیئے تھے اب دیکھیں کہ ان بڑے پلانٹر میں ان کی گروہت کتنی زبردست چل رہی ہے آپ بھی اپنے گارڈن میں اپنے پلانٹس کو پر زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کے لیے اور زیادہ سے زیادہ خوبصورتی کے لیے شائننگ لیے کے لیے آپ اپنے پلانٹس کی گڑائی کرتے رہا کریں ہر مہینے بدل بدل کر ان کو کبھی لیکویٹ اور کبھی ہارڈ شیب میں آپ فوٹیلائزر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی اپنے گارڈن میں اس طرح کے ہلدی ہلدی روز پلانٹ حاصل کر سکتے ہیں کیسا لگا جی آپ کو میرے گارڈن میں حسین سے روز پلانٹ اور ان کا اپ ڈیٹس جو میں آپ کو وقتاً فوقتاً ان پر کیے جانے والے کام دکھاتی رہتی ہوں تو ابھی میں آپ کو ان کا اپ ڈیٹس دیا کہ یہ کس طریقے سے کتنی اچھی گروتھ لے رہے ہیں جس پلانٹ کے طرف بھی جائیں بہت اچھی اس کی گروتھ ہو رہی ہے بہت اچھے سے یہ پلانٹ گروہ ہو رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے کانڈلی اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے گارڈن میں یہ پلانٹ کا ٹریٹمنٹ کیسا لگتا ہے یہ میرے ییلو روز کی وائن ہیں اب بھی دیکھ لیں آپ کیسا خوشک سا جنگل لگ رہی ہے لیکن ایک مہینے کے بعد جب میں آپ کو اس کے اپ ڈیٹس دوں گی تو آپ سب حیران رہ جائیں گے کیونکہ ابھی اس کے ساتھ آپ نوٹ کریں چھوٹی چھوٹی ورس نکر رہی ہیں یہ ییلو کلر کا روز کی وائن ہے اور سردیوں میں تو یہ ایسا ہو جاتے ہیں لیکن جو ہی یہ مارچ کا مہینہ آئے گا تو یہ سارے ٹینیوں پر پھول پتوں سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں اوکے جی تب تک کے لیے اللہ حافظ